اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ سب سے پہلے پاکستان میں ہوں آپ کی میسپان ڈاکٹر نبیہ علی خان آپ کا اپنا فیورٹ پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوں جیسے کہ مورننگ کے آغاز کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروگرام ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سپیشلی جمعہ والے دن ہم سپیشل پروگرام کرتے ہیں جمعہ کو جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے وہ اکارڈنگ جو اسلامی پوائنٹ افی ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے معشرتی پہلوں کو اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہے وہ یہاں پہ دسکرائب کرتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بغیر اپنے مذہب کے کچھ بھی نہیں ہیں جب تک ہم فالیورز اچھے نہیں ہیں جب تک ہم سمجھدار نہیں ہیں جب تک ہمیں اتنی سی بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم امت محمدیاں ہیں تب تک ہمیں اس بات کی شاید کبھی سمجھ نہ آسکے کہ ہمارا مقام کیا ہے اور اس جو آج ہم جس امت سے ہیں جن نبی کی امت سے ہیں وہاں پہ ہمیں کیا مقام اللہ نے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم امت محمدیاں ہیں تو ہم پر سب کچھ لاغو ہے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ گناہ کیے جس نے جھوٹ بولا جس نے تکبر کیا جس نے کسی کو نقصان پہنچایا جس نے کسی کا دل دکھایا اس کو یہ آثورٹی دے دی گئی کہ آپ امت محمدیاں ہیں تو آپ نے جنت میں ہی جانا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس لیکن ہمیں سمجھا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اگر آپ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں تو آپ کی فضیلت کیا ہے اور اپنی اس فضیلت اور اپنی اہمیت کو سمجھیں اپنی ایک شخص اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے اپنے اندر کیا شخصیت ہے آج ہم نے اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے بات کرنی ہے کہ انڈویجول ہم سب نے اپنی شخصیت کے اس پہلو کا جائزہ لینا ہے جسے ہم نے کہیں مقفی کر دیا چھپا دیا ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے بلکہ اپنے اوپر جو ہم نے لبادے اوڑ لیے ہیں جو ہم نے اپنے اوپر جو ہے فرسٹریشن ڈپریشن اور اپنے اوپر جو ایک ٹیگ لگا لیا ہے کہ ہم ایسے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں نہ ہی تو ہمارے کردار ایسے ہیں نہ ہی ہماری سوچ ایسی ہے تو پھر یہ سارے چیزیں ہم نے ایڈاپٹ کی اور کیوں ایڈاپٹ کی